سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج کل ہمارے ملک انڈیا میں آئی فلو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بہت سارے علاقوں میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دیلی جیسے شہر میں بھی تقریبا ہر گھر میں اس بیماری کے ایک دو پیشنٹ ضرور ہیں اتنی تیزی کے ساتھ یہ آنکھ کی بیماری چل رہی ہے لہذا تھوڑا سا صاف ستھرا رہیں اور تھوڑا سا اپنے لئے احتیاط برتیں تاکہ یہ بیماری ہمیں نہ لگے ویسے اس بیماری کے بارے میں ڈوکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متعددی بیماری ہے یعنی ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے اس لئے یہ احتیاط کر لیں کہ جن کو آنکھوں کی بیماری آئی فلو ہو گئی ہے زیادہ تک کر اور نگاہی ٹیک کر کے ایسے لوگوں کو نہ دیکھا جائے ان کی آنکھوں کی جانب نہ دیکھا جائے تاکہ اس کی وجہ سے یہ بیماری کہیں آپ کے اوپر بھی نہ جائے بیسے تو اللہ کرنے والا ہے لیکن بہت ساری بیماریوں میں فطری طور پر پیدائشی اور قدرتی طور پر یہ نظام ہوتا ہے کہ وہ متعددی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے وہ ایک سے دوسرے کو جو لگاتا ہے وہ بھی اللہ لگاتا ہے ان بیماری کے اندر بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے اس لئے احتیاط کی تدابیر اختیار کریں جن کو یہ ہو چکی ہے ان کی آنکھوں کو ٹک ٹکی بان کر اور لگاتار نہ دیکھیں اور دوسرا کام یہ کریں کہ یہ بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہونا چاہیے آپ ڈوکٹر کے پاس جائیں اور جو بھی اس کا ٹیٹمنٹ ڈوکٹر عطبہ تجویز کریں وہ علاج کرائیں ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ویٹ جائیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ تعالی مجھے خود ٹھیک کرے گا اللہ پر بھروسے اور توقل کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اللہ پر بھروسے اور توقل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سبب اختیار کرے اور سبب اختیار کرنے کے بعد کہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے مثال کے طور پر بیماری ہے تو بیماری کی دوہ لائے دوہ کھائے اور پھر یوں کہے کہ یہ دوہ ٹھیک کرنے والی نہیں ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے یہ دوہ میں نے کھالی تھی اس دوہ میں ٹھیک کرنے کی صلاحیت اللہ نے ڈال لی ہے یہ مطلب ہوتا ہے توقل کا تو جن کو یہ بیماری ہے وہ علاج بھی کرائیں اور علاج کے ساتھ ساتھ ایک دعا میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو نہیں ہوئی ہے اس کے پڑھنے کی برکت سے وہ محفوظ رہیں گے اور جن کو ہو گئی ہے وہ اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بیماری ان کے لئے زیادہ پریشانی اور نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گی کیا ہے دعا یہ دعا ہے دعا آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے تھمنیل پر بھی ہم نے لگا دیئے اس کو یاد کر لیجئے یا دیکھ کر ہی پڑھ لیجئے لیکن اس دعا کو پڑھنے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس بیماری سے محفوظ رکھے گا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ میری بینائی سے مجھے نفع پہنچا اور میرے مرتے دم تک اسے باقی رکھیانی آنکھوں کو بینائی کو اور دشمن میں میرا انتقام مجھے دکھا اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابلے میں میری مدد فرما تو یہ دعا ہے بہترین دعا ہے حدیث پاک سے یہ دعا ثابت ہے اس لئے اس دعا کا پڑھنے کا احتمام کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں علاج و معالجہ بھی کراتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ